ہمیں نصیب نہیں بدلنا ہمیں اپنا یقین بدلنا ہے اپنا ارادہ یقین ہاں یقین ہمیں اس یقین کو ام الیقین کرنا ہے ام الیقین یقین سے بڑھ کر یقین نفرت کی سب نشانیاں ملنے کے باوجود خدا کی محبت پر یقین کہہ کی سب علامتیں دکھائی دینے کے باوجود اس کے رحم پر یقین ہماری بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی سائی دنیا کے کہنے کے باوجود اس کی شفا پر یقین جو زمین سے نہیں ہوتا وہ اسمان سے ہوتا ہے صرف رب کے حکم سے ہوتا ہے اس شہادت پر یقین زمانے موجود میں خوش رہنے کا منترہ اپنی چائے پیئیں خاموشی کو اپنائیں لوگوں کو سنجیدگی سے نہ لیں اپنے جذبات کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کریں پر سکون رہیں اگر کوئی یہ تسلیم کر چکا ہے کہ ہاتھی درخ پر بیٹا ہے تو اس کے ہاتھی کو نیچے اتارنے میں اپنا وقت جذبات اور اپنے الفاظ ضائع نہ کریں اپنی مرضی خلاف کسی کو خوش نہ کریں کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اس سے عزت دو فطرت دیکھنی ہو تو کرز دو خسلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو اور خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو پردہ رکھنا سیکھیں بلا وجہ کسی کے عیب کی تشریم مت کرتے بھی رہیں کبھی سوچا ہے کہ رب العالمین نے ہمارے کتنے پردے رکھے ہیں اگر سب ظاہر ہو جائے تو شاید ہمیں چھپنے کو جگہ بھی نہ ملے اور ہماری تطفیم کے لیے بھی لوگ نہ آئیں بس تم حمد نہ ہارنا خود کو اکیلے نہ سمجھنا اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ تمہاری زندگی سے سارے غم مشکلیں تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ صرف اپنے رب پر توقل میں خالص ہو جائیں وہ رب آپ کو وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا زندگی کو بڑی بڑی خواہشوں کے پورے نہ ہونے پر افسوس کرنے میں ضائع مت کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں اور نعمتوں میں خوش رہنا سیکھیں زندگی بہت خوبصورت لگے گی سنو مکمل کچھ نہیں ہوتا ملن بھی نامکمل ہے جدائے بھی ادوری ہے یہاں ایک موت پوری ہے اداسی جب رگوں میں خون کی مانن اترتی ہے بہت نقصان کرتی ہے بسات عشق پر جب مات ہوتی ہے دکھوں کے شہر میں جب رات ہوتی ہے مکمل بس اللہ کی ذات ہوتی ہے مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے اور محس عبادت کے لیے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں جسے علم ہو کے صبر عبادت ہے وہ کبھی اسمائش کو لمبا نہیں سمجھتا اور کبھی دعا سے نہیں اکتاتا ہم آخر تک ایک دوسرے کی قدر نہیں جانتے ایک پھل وقت پر دینا بہت دیر ہو جانے پر اپنا سب کچھ دینے سے بہتر ہے صحیح وقت پر ایک خوبصورت لفظ کہہ دینا احساس ختم ہونے کے بعد ایک نظم لکھنے سے بہتر ہے ضرورت پڑھنے پر انسانی موقف اختیار کرنا دیر ہو جانے کے بعد تسلیح دینے سے بہتر ہے دیر سے آنے والی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں جیسے کسی مردہ ماتے پر مافی کا بوسا دنیا میں سب سے خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے پاس سکون ہے ہر مشکل نظر آنے والی چیز کا ایک بڑا سادہ سا حل بھی ہوتا ہے جو انسان کو پہلی نگاہ میں سمجھائی نہیں دیتا تھوڑا غور کریں تو مشکلوں میں آسانیہ بھی مل جاتی ہیں خوبصورت ہمیشہ خوش اخلاق نہیں ہوتے لیکن خوش اخلاق ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں خلوس اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرو تاکہ تم لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پاؤ بے شک یہ عمل تمہاری بخشش کا وسیلہ ہے کسی کو کمزور اور حقیم نہ جانو کیونکہ راستے کا چھوٹا سپھتر بھی آپ کو موں کے بل گرا سکتا ہے محبتِ اساسہ ہوتی ہیں ان کی دل سے قدر کریں انہی کی وجہ سے آپ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتے ہیں زندگی کا سبق کبھی بھی لوگوں کا تاروخ جاننے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ ان کی اس سلوک میں بوشیدہ ہوتا ہے جو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر ان کو بدنام کیے بغیر ان سے حسد کیے بغیر ان سے الجھے بغیر ان سے آگے نکل جانے کو کامیاب انسان کہتے ہیں ہزار رستے لاکھوں در کتنے لوگ بہت سی راہیں مگر جب اللہ ساتھ نہ ہو تو کوئی ساتھ نہیں کوئی ہاتھ نہیں کوئی منزل نہیں اور کہیں آسرہ نہیں کیونکہ اول و آخر سہارہ تو صرف اللہ ہی ہے شمشدین تبلیزی کہتے ہیں چیزیں اتنی ہی دور ہو جاتی ہیں جتنی آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے اور جب آپ ان سے پریز کرتے ہیں تو قریب تر ہوتے جاتے ہیں زندگی میں کوئی بھی چیز جب آپ اس کی تلاش نہیں کر رہے ہوتے تو وہ آپ کو زیادہ ملتا ہے اگر زندگی میں کبھی ایسی زندگی سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہیں کیا ہو تو اتمنان لکھنا اللہ رب العزت لہتے بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی نہ گزرا ہو بے شک وہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے مجھے کبھی بھی یہ غلط فہمی نہیں رہی کہ اگر کوئی مجھے چھوڑ گیا تو وہ پشتائے گا میں نے ابھی تک یہی سیکھا ہے کہ زندگی رکتی نہیں کسی کے لیے بھی بس چلتی رہتی ہے لوگوں کو لوگ مل جایا کرتے ہیں آپ اہم ہوں گے تو بھی یہ وہم پالنا چھوڑ دیجئے زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت کی نہیں بلکہ بہت زیادہ بے ایسی کی ضرورت ہوتی ہے خاموشی ایک عبادت ہے فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا شیطان اسے بگاہ نہیں سکتا رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا ٹھوکریں لگنے پر زندگی کا شکریہ ادا کیا کریں چلنے کا نا صحیح سمجھنے کا ہنا تو سکا ہی دیتی ہیں دنیا میں سب سے بہترین شخص وہ ہیں جسے مشکل وقت میں آواز دینا آسان ہو ہم کتنے ہی طاقتور عامی ترین بن جائیں لیکن زندگی کا ایک لہمہ روک نہیں سکتے لیکن اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ نئی صبح دیکھ کر پھر مولت دیتے ہیں کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اسے بخش دوں معاف کر دوں ہمیشہ مخلص رہیں آپ کی موجود کی وقتی ہو سکتی ہیں مگر کردار اور رویہ دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں پرفیوم لگانے سے پہلے یہ بھی سوچا کریں کہ ہمارا اخلاق اور کردار تو بدبودار نہیں ہے دعائیں کروائی نہیں جاتی ہیں دعائیں لی جاتی ہیں کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکرہات کی وجہ بن کر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا لگاؤ ہو تو ہم خوبیہ تلاش کرتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیہ اے رب العالمین ہمیں بارخلاق بنائیے ہدایتوں سے نوازیے ہمیں کبھی کسی کا محتاش نہ بنانا نبی محتشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیے ہماری اولادوں کو ہمارے ریبائے سے مسرد بنائیے اپنی رضا مندی والی زندگی عطا فرمائیے ہمارے نا چاہتے ہوئے بھی ہمیں راہ مستقین پر گامزن کر دیجئے اے غفور الرحیم ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف کیجئے استغاللہ 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 اے اللہ اے رب اے رب العزت ہمیں دونوں جہاں میں کامیاب زندگی دیجئے ہمارے دعاوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے تو فعل قبول فرمائیے آمین یا رب العالمین برامتی کا استغیس اے رب العزت ہم نہیں جانتے کہ ہم کتنے گناہگار ہیں ہم معافی کے لائک ہیں بھی یا نہیں ہاں یہ ضرور جانتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم جسے سجدہ کرتے ہیں وہ غفور رحیم ہیں اور ان سے بڑا معاف کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں ہم گھوائی دیتے ہیں کہ آپ کی سیوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سچے رسول ہیں ہم نے آپ کے علاوہ کبھی کسی اور کو سجدہ نہیں کیا اے رب آپ کی غفاری وسطاری کا واسطہ ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرمائیے ہمیں ہدایتوں سے نوازیے ہمیں کبھی کسی کا معتاش نہ بنانا اپنی رضا والی زندگی نصیب کیجئے کل اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حطنا سے خوب حفاظت فرمائیے میرا مطیقہ یا ارحمل راہیمین آمین یا رب العالمین